السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکم و سلم محترم ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین اکرام ایک ہمارے اسلامی بھائی کا یہ سوال آیا تھا کہ کیا شوہر اپنی بیوی سے جبکہ ان کی بیوی کوئی تعویز پہنی ہوئی ہو تو کیا تعویز پہنی ہوئی بیوی سے مباشرت کرنا ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے کیا وہ تعویز پہنی ہوئی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے ناظرین آپ یہ سوال سمجھ لیے دوسرا سوال اسی زمن میں یہ بھی تھا کہ کیا تعویز پہن کر کے ہم ٹولیٹ وغیرہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں جانا جائز ہے یا ہمیں تعویز اتار لینا پڑے گا تو ناظرین اکرام آئیے چلتے ہیں سیدھے جواب کی جانت لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر روز دینی معلومات کا اپ ڈیٹ آپ کے موبائل تک پہنچتا رہے ناظرین اکرام آئیے چلتے ہیں جواب کی جانب کہ جس تعویز کے حرف بحرف ظاہر ہوں یعنی جس تعویز کا حرف نظر آتا ہو اس پر کوئی پردہ نہ ہو وہ تعویز کبر میں نہ ہو اس تعویز کو کسی کپڑے میں نہ سلا گیا ہو اور اگر کوئی اس طرح سے تعویز پہن کر کے بیت الخلا کو جاتا ہے ٹویلیٹ جاتا ہے تو ایسی تعویز کا پہن کے جانا کہ جس تعویز میں جس تعویز کے حرف بحرف نظر آتے ہوں ایسا تعویز پہن کر کے ٹویلیٹ جانا یہ سخت منا ہے ایسا تعویز پہن کر کے ٹویلیٹ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی مبارک اپنے انگلی میں پہنا کرتے تھے اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کو تشریف لے جاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی مبارک کو اتار لیا کرتے تھے کیوں اتار لیا کرتے تھے اس لیے کہ اس انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اتار کے بیت الخلاق کو تشریف لے جایا کرتے تھے اسی لئے فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا تعویز پہنا ہو جس تعویز کے حرف بحرف ظاہر ہوں اس تعویز پہ کوئی کبر نہ لگائی گئی ہو اس تعویز کو کپڑے میں نہ سلا گیا ہو وہ تعویز پردے میں نہ ہو تو ایسا تعویز پہن کر کے بیت الخلاق کو جانا یہ منع ہے اب اگر اس کے اوپر پردہ لگا لیا جائے اس کے اوپر کبر لگا لیا جائے اسے کسی کپڑے کے اندر سل لیا جائے تو پھر وہ تعویز پہن کر کے آپ بیت الخلاق کو جا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اتار کے جائے تو بہتر ہے اگر نہ اتارے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جا سکتا ہے لیکن اگر اتار کے جا رہا ہے تو یہ بہتر ہے اتار کے جائے یہ افضل طریقہ ہے لیکن اگر اتار کے جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ حرف چھپا دیا گیا اس حرف کو پردے میں کر دیا گیا اب اس کا حرف جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے وہ حرف جو ہے اب نظر نہیں آ رہا ہے اسی زمن میں ایک اور سوال تھا کہ کیا ایسا تعویز پہن کر کے کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے کی نہیں جمع کر سکتا ہے یا نہیں یا بیوی تعویز پہنی ہو یا شوہر پہنا ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنا ہو یا دونوں پہنے ہو تو کیا ایسی صدت میں مباشرت کرنا ہمبستری کرنا جائز ہے یا نہیں تو ناظرین اکرام اس تعلق سے فتح و فیض الرسول جلد دوم صفحہ نمبر 662 میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویز پہنا ہو چاہے وہ مرد پہنے چاہے وہ عورت پہنے جس تعویز کے حرف بحرف نظر آتے ہوں یعنی اس تعویز کے اوپر کوئی پردہ نہ ہو اس تعویز کے اوپر کوئی کبر نہ ہو اس تعویز کو پردے میں غلاف میں نہ سلا گیا ہو اور اگر کوئی مرد یا عورت ایسا تعویز پہن لے اور اس تعویز کو پہن کر کے اگر مباشرت کرے مرد ہم بستری کرے تو ایسا کرنا جائز ہے منا نہیں ہے یعنی پردہ نہ بھی لگا ہو پھر بھی ہم بستری کرنا جائز ہے آپ فتح و فیض الرسول دے سکتے ہیں مزید تفصیل کے لیے اور اگر پھر بھی کوئی ذہنی الجھن آپ کو لگے اس مسئلے میں اگر آپ کو کوئی کنفیوزن لگے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے شک کو آپ کے کنفیوزن کو میں دور کر سکوں ناظرین اکرام اگر یہ بات اچھی لگے یہ آپ کے لیے اہم جانکاری ہو تو آپ فضلات اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست و حباب تک پہنچانے کی کوشش کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ